فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ بابرکت ہے اللہ کی ذات بہت بری ہے اللہ کی ذات عالی شان ہے اللہ کی ذات فَتَعَالَ اللَّهُ الملک و بادشاہ ہے الحق و برحق ہے الملک الحق وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جلدینہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ قبل اس کے کہ اس کی وحی مکمل ہو جائے اس کی وحی مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ جلدی نہ کریں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ اور کہیے اور آپ پڑھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی اے میرے پروردگار زدنی مجھے زیادہ عطا فرما عِلْمًا عِلْم اور آپ یہ دعا پڑھتے رہیے اے اللہ مجھے عِلْم میں زیادتی عطا فرما وَقَرْ رَبِّ زدنِ عِلْمًا محترم دوستوں اور بزرگوں تیسے میں نے کہا سولویں پارے کی سورت تاہا کی آیتِ کریمہ اس کی شرع اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں عِلْم کی فضیلت کے لئے عِلْم کی اہمیت کے لئے قرآنِ مجید کی یہ آیت بہت بڑی ہے اور بہت اہم آیتِ کریمہ ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی چیز کی زیادتی کی تربیت نہیں دی اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کسی چیز کو زیادہ مانگنے کی تعلیم نہیں دی اگر کسی چیز کو زیادہ مانگنے کی اللہ نے نبی کو تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف علم دین ہے سبحان اللہ تو بس اتنا کافی ہے ایک انسان کو سمجھنے کے لیے جس کے حرص اللہ اکبر جس کے حرص اور جس کے تمنا جس کے شوق میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ قرآن مجید جو مجھ پہ اتارا جا رہا ہے کہیں اس کا کوئی حرف مجھ سے چھوٹ نہ جائے کہیں میرے ذہن میں ذہن سے ہٹ نہ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو جو حرکت دیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کی جو کوشش کیا کرتے تھے سور قیامہ کے اندر اللہ نے نام لے کر کہا لا تحرک بھی لسانک لتعجلا بھی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اپنی زبان کو نہ ہلائیے قرآن مجید کی وحی کے ساتھ تاکہ تم جلدی جلدی لفظ غور کرو لتعجلا بھی تاکہ تم جلدی جلدی اسے حفظ کر لو اپنے ذہن میں بٹھالو انعالینا ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو تمہارے سینے میں بٹھانا ہماری ذمہ داری ہے اس کی شرح اور اس کی تفسیر بیان کرنا انعالینا بیانا یہ آیتِ کریمہ میرے بھائیوں ہمیں یہ بتاتی ہے جس کی حرس جس کی لالچ اور جس کی طرف جس کا شوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا وہ علم دین ہے کوئی دن اللہ کے نبی کا ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ نمازِ فجر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا ورسطا واسعا وعمل متقبلا کوئی دن اللہ کے نبی کا نہیں گزرتا آپ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألوک علما نافعا اللہ تبارک و تعالی میں تُس سے بھیک مانتا ہوں میں تُس سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا ایسے علم کا جس سے ہمیں نفع پہنچے ایسے علم کا جس سے ہم ہدایت پر آ جائیں ایسے علم کا جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے ایسے علم کا جس سے ماباب کی قدر ہمارے سینوں میں بیٹھ جائے علم نافعا ورسطا واسعا اور اتنا رسطا اللہ میں تُس سے مانگتا ہوں میرے لئے کافی ہو جائے میرے خاندان کے لئے کافی ہو جائے واسے رسطا میں تُس سے سوال کرتا ہوں وعمل متقبلا اور ایسا عمل ترنے کی تو مجھے توفیق اتا فرما جسے تو قبول بھی فرما لے جسے تو قبول بھی فرما لے متقبل مقبول عمل کی میں تُس سے دعا کرتا ہوں یہ بھی دلیل ہے اس باق کی روزانہ اللہ کے نبی علم نافع کا سوال کیا کرتے تھے اور مشہور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اکثر کبار علماء اکرام اپنی تقریب شروع کرنے سے پہلے پہلے عرب دنیا کے اندر اکثر ہم نے امکانوں سے اس دعا کو کبار علماء کی زبان سے سنا ہے الحمدللہ یہ وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا اللہ کے نبی نے اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا اور دعا کہ چکڑا سبحان اللہ وہ ان کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے اللہ منفع نی بما علمتنی اللہ دعیم تو مجھے دے رہا ہے اس سے نفع بھی پہنچا اللہ اکبر نفع بھی پہنچا میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں علم نافع جو نہ ہو ایسا این جس سے ہمیں نفع نہ پہنچے اللہ کے نبی نے اس علم سے پناہ چاہا ہے وہ علم ہمیں نہیں چاہیے وہ علم ہمیں نہیں چاہیے جس سے ہماری ذات پر اس کی تربیت نہ ہو وہ علم ہمیں نہیں چاہیے جس سے ہماری اجیال ہماری نسلیں صدری نہیں نبی کا لفظ کن لیجئے اللہم اینی اعوذ بکا من علم لا انفع اللہم اینی میں تری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے لئے جو لذہ استعمال کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 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 اعوذ باللہ میں تری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے جو مردود ہے بالکل یہی انداز اس علم کے لئے استعمال کیا گیا ہے علم تو ہے ہمارے پاس اقوال کی بھرمار ہے احادیث کی بھرمار ہے قرآن کی آیتوں کی بھرمار ہے ہم نے بہت پڑ کے رکھا ہے مگر اس علم سے ہمیں فیدانی ہو رہا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانجی اللہم امنی اعوذ بکا من علم لا انفا اے اللہ مجھے وہ علم نہیں شاہیے اے اللہ مجھے وہ علم سے پناہ دے دے تری پناہ میں لے لے جس سے میری ذات کو اس کا فیدانہ پہنچے